جس سے پی ٹی وی ریونیو جنریٹ کرتا ہے ریونیو میکنگ وہ ایک سکرین ہے اور اس کے ذریعے ہم پی ٹی وی کی جو کومی نشد دو دو ریونیو سٹریمز ہیں جو کہ میجر ہیں آرٹریز فائنینشل وہ ایک پی ٹی وی سپورٹس ہیں اور دوسرا جو بلنگ کے اندر پینٹس روپے لائسنس فی آتی ہے جو پاکستان کی عوام اپنے ٹیکس پیر منی جو ہے وہ پی ٹی وی کو دیکھی ہے سبسکرپشن فی اور یہی وہ دو سٹریمز ہیں جس سے پی ٹی وی کے اخراجات چلتے ہیں اور یہ آج کی جتنی پریس ٹاک ہے یہ میں آپ کو ایک ایسی داستان سناؤں گی کہ جب دو ہزار چودہ میں دھرنا ہوا جو کہ عمران خان صاحب نے لیڈ کیا اور اس دھرنے کے اندر اسی ادارے کے اوپر فیزیکل اٹیک ہوتا ہے حملہ آور ہوتے ہیں دھرنے والے جس دھرنے کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے اور اس دھرنے نے یہاں گھس کر پی ٹی وی کے اندر مبارک بات دی ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہیں ہم داخل ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے شاہ باش دی اپنی ٹیم کو اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دو ہزار چودہ میں حملہ کیا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف دو ہزار اٹھارہ میں جب حکومت میں آئی تو انہوں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں جیسے ایک کرو نوکری پچاس لاکھ گھر نوے دن میں کرپشن اور ملک کی اندر جو سو دن کا معاشی پلان آیا یہ سب باتیں ہم نے سنی جو کہ آج جس کی کوئی ثبوت یا کوئی کسی قسم کا کوئی جو عملی شکل ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے موجود نہیں ہے اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ ہم پی ٹی وی کو اور ریڈیو پاکستان کو ہم بی بی سی کے موڈل کے اوپر ایک سمارٹ ایفیشنٹ نیشنل برادکاسٹر بنائیں گے بہت اچھی بات تھی اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کو نلام کرنے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس سے ریوی جنریٹ کریں گے ان بلڈنگز کو نلام کریں گے پھر ہم اس سے بی بی سی بنائیں گے پھر ہم اس کو ایفیشنٹ ارگنائزیشن بنائیں گے اور ایک ریوی جنریٹنگ عام بنائیں گے لیکن اصل میں حقیقت میں کیا ہوا دو ہزار بائیس ایپرل میں جب ہماری حکومت آئی تو یہ سب کو معلوم تھا کہ پی ٹی وی سپورٹس نے اور پی ٹی وی نے بطور ادارہ ایک اگریمنٹ سائن کیا کرکٹ رائٹس کے لیے اور اس اگریمنٹ کے پر ایک کانٹرویسی جنریٹ ہوئی جس کے بارے میں ہمیں بھی ان تھا اور جب میں وزیر بنی تو میرے پاس وہ تمام کاغذات موجود تھے اور وہ تمام انفرمیشن موجود تھی جو یہ ڈیل ہوئی پی ٹی وی کی گروپ ایم اور اے آر وائے کے ساتھ میرے پاس دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ میں فوراً ایک پریس ٹاک کروں جو ایک طریقہ کار ایک رویش ایک طریقہ ایک روایت ملک میں جاری ہے جاری تھی کہ آپ لوگوں پر الزام لگائیں ان کو جلوں میں ڈالیں اور اس کے بعد بھول جائیں اور کوٹ سے بیل ہو جائے گی جب دیکھیں گے ہو جائے گی اور میں ہی وہ پریس کانفرنس کرتی اور آپ سب کو بتاتی کہ ایک ایسا ڈاکہ ڈالا گیا ہے دن دہارے پی ٹی وی کے اوپر جس کی ابھی میں آپ کو پوری ایویڈنس کے ساتھ ایک پورا بتاؤں گی کہ کیا کیا ہوا پاکستان ٹیلیویجن کے ساتھ اور اس کے کیا نتائج آج پاکستان ٹیلیویجن بھگت رہے اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک complete investigation کروں اور ہم نے آتے ہی 22 اپریل کو ایک fact finding committee form کی اور اس fact finding committee کے terms of reference میں پی ٹی وی اور ایم گروپ اور ای آر وائی کے ساتھ جو agreement سائن ہوا جس agreement کے اندر دو کام کرتا ہے پی ٹی وی سپورٹس آپ لوگوں کے لیے جاننے کے لیے important ہے ایک پی ٹی وی سپورٹس جو cricket rights ہیں اس کو acquire کرتا ہے اور acquire کرنے کے بعد اس کے پاس right ہوتا ہے اس کو disseminate کرنے کا تو دو stages کے اوپر یہ agreement جو ہے وہ play کرتا ہے ایک acquisition کے اوپر اور ایک dispersement of جو rights آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ cricket دیکھتی ہے دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو اور یا پاکستان میں ہو رہا ہو اور traditionally یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے 16 سبتمبر 2021 تک یہ rights پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس سپورٹس چینل کے پاس یہ rights تھے اور traditionally ہمیشہ acquire بھی پی ٹی وی کرتا ہے اور disseminate بھی پی ٹی وی کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور arrangement نہیں ہوتی اور اسی سے پی ٹی وی revenue بھی generate کرتا ہے اور پاکستان کی عوام کو کرکٹ بھی دکھاتا تھا سولہ تاریخ کو سبتمبر سولہ کو ایک ایسا agreement سائن ہوا جس سے یہ دونوں rights compromise کر دیے گئے اور وہ کیسے کیے گئے پاکستان چیلی ویژن یہ ڈاکا جس طرح ڈالا گیا اس کا منصوبہ پہلے بنا ایک ہوتی ہے legal illegality غیر قانونی ڈیل ایک ہوتی ہے خراب ڈیل خراب ڈیل کے اندر اگر میں آج کوئی ڈیل کروں میری intention ٹھیک ہے تو اس ڈیل کا فائدہ نقصان اس کے لئے دونوں کے لئے مجھے تیار ہونا پڑتا ہے کسی بھی ادارے کو بھی ایک ڈیل کے اندر جا رہے ہیں تو دوسرا ایک ایسا contract ہے جو کہ illegal ہے اور اس illegal contract کا منصوبہ پہلے بنا اور اس کے بعد اس کے execution اور اس کی implementation ہوئی اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ان دونوں چیزوں کے اوپر پی ٹی وی سپورٹس بورڈ کے پاس آیا پی ٹی وی کے اور بورڈ کو انہیں نے کہا کہ ہمارے پاس rights کو acquire کرنے اور disseminate کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور ہمارے پاس کیونکہ یہ پیسے موجود نہیں ہیں تو ہمیں ایک expression of interest میں جانا چاہیے ای او آئے میں جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کے لئے پیسے نہیں ہیں اور پاکستان تیلیویزن سپورٹس اور پی ٹی وی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس acquisition اور اس displacement کے لئے dissemination کے لئے پی ٹی وی نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور یاد رہے کہ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے جس کا 100% share government of پاکستان own کرتا ہے تو کبھی بھی پی ٹی وی نے کوئی پیسہ نہیں دیا اس کو acquire کرنے کے لئے یا اس کو disseminate کرنے کے لئے acquisition اور dissemination سے پہلے جاتی ہے جو national broadcaster دیتا ہے اور solving guarantee کے ذریعے آپ پی ٹی وی کو traditionally یہ rights بھی ملتے ہیں اور اس کی dissemination کے rights بھی ملتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی وی سپورٹس گیا پی ٹی وی بورٹ کے پاس انہوں نے کہا ہم تباہ ہو گئے ہم غریب ہو گئے جیسے آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ میں چھے فیصد پہ ترقی کرتی معیشت اور دو اشاریہ چھے فیصد پہ مہنگائی میں کہا ہم لٹ گئے برباد ہو گئے معیشت تباہ ہو گئی اسی طرح پی ٹی وی سپورٹس نے پی ٹی وی بورٹ کو کہا کہ ہمارے پاس نہ acquisition کے پیسے ہیں نہ ہمارے پاس dissemination کے پیسے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ایک expression of interest میں جانا ہے اسی منصوبے کے تحت جو منصوبہ بن چکا تھا اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے اس کے بعد دا اگست کو کرکٹ رائٹس کے ذریعے ہم نے یہ ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس سے پی ٹی وی کو منافع ہوتا ہے تو ہم اس کمپنی کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور ہمیں expression of interest میں جانے دیا جائے expression of interest چھپتا ہے دس اگست دو ہزار اکیس کو ایک اخبار میں اور expression of interest جب چھپتا ہے تو اس کے اندر public private partnership کا یہ expression of interest ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے اس expression of interest کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ expression of interest کے ذریعے ہم ایک public private partnership کے اندر acquisition of rights marketing of پی ٹی وی sports specialized programming entailing non-line fpc جو rights دیے جائیں گے اور اس کی پھر brand collaboration with media partnership اس کی dissemination کے وقت اس کے اوپر یہ دس اگست کو دوہزار اکیس کو expression of interest جو ہے وہ چھپا جاتا ہے ایک اخبار کے اندر اس کے بعد تین دن کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ expression of interest جو ہے وہ ہمارے منصوبے کو پوری طرح مکمل طور پر implement نہیں کرے گا اور وہ جو ڈاکے کا منصوبہ ڈالا دیا تھا جو expression of interest ہے وہ invite کرتا ہے bidz کو کہ ہمیں اس public private partnership کے لیے bidz چاہیئے وہ چھپتا ہے دس کو تین دن کے بعد اس کا ایک انڈینڈم چھپتا ہے اور یہ ابھی آپ کی سکریم پہ آ رہا ہوگا انڈینڈم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے initial expression of interest جس پہ آپ کی bidz بنگوائی گئی ہیں اس کو revise کرنا چاہتے ہیں اور اس revision کو تین دن کے بعد تیرہ اگست کو چھاپا جاتا ہے اور اس کے اندر date of submission کو ستائیس اگست کر دیا جاتا ہے کہ ستائیس اگست تک آپ اپنی bidz جو ہیں وہ جمع کرائیں گے اور اس کی دو انڈینڈم ہیں ایک انڈینڈم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک cable اور satellite specialized sports broadcaster چاہیے اور اس کے اندر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی وی sports کے اندر infrastructure enhancement چاہیے جس میں پی ٹی وی کو sd سے hd کرنے کا expression of interest کے اندر amendment آتی ہے اور یاد رہے یہ دونوں چیزیں کہ ایک آپ amendment میں چیز لکھ رہے ہیں کہ آپ کو specialized یہ میں پڑھ آپ کے انڈینڈم سے یہ پڑھ رہی ہوں آپ کی screens کے اوپر اس وقت ہے کہ آپ کو ایک انڈینڈم دیا کہ cable اور satellite specialized broadcaster کی ضرورت ہے اس public private partnership کے لیے کیونکہ وہ 10 sports اور ی سی سی rights کے لیے pre-requisition ہے جو آپ نے پہلے انڈینڈم میں پہلے expression of interest میں بڈز بنگواتے وقت نہیں ڈالی تو آپ کو کہا کہ یہ ڈالیں یہ آگیا اس کے بعد آپ نے کہا infrastructure enhancement چاہیے ptv کو اور آپ نے ایک اور بڑاچی بات ہے آپ نے انڈینڈم میں ڈال دیا اور آپ نے کہا sd سے hd ہوگا یہ آپ کی screens پر انڈینڈم چل رہا ہے اس کے بعد اس کے terms of reference ڈالے گئے جو پہلے eoi سے مختلف کر کے آپ نے دوسرے انڈینڈم کی روشنی میں more terms of reference ڈال دی تیسرا آپ نے یہ کیا کہ اٹھائیس کو اٹھائیس ستائیس تک آئیں گے اٹھائیس تاریخ کو آپ کی بڈز کھولیں گی ایک دن میں بڈز کو کھول دیا گیا ستائیس کو یہ بڈ آئی سب لاس ٹیٹ تھی اٹھائیس اگست کو دوہزار اکیس کو یہ بڈز کھول دی گئے اور بڈز کے کھولتے وقت آپ کے پاس گروپ ایم ای آر وائی کی بڈ آئی پی ٹی وی کے پاس بلکس کی ٹاور سپورٹس کی بڈ آئی اور ٹریڈ کرونیکل کی بڈ کھولی ان چاروں بڈز کو آپ نے اٹھائیس تاریخ کو ایویلویٹ کیا ایک ایویلویشن کمیٹی بنی اس ایویلویشن کمیٹی کے دستختوں کے ساتھ آپ نے ایویلویشن کی اور مارکنگ کی کمیٹی میں پی ٹی وی کے لیے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے لیے مارکنگ نوک آؤٹ کر دیا آپ کے پاس تین کمپنی جس میں گروپ ایم ای ای وائ بلٹس اور ٹاور سپورٹس رہ گئی یہ تفصیل آپ کو بتانی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن ہے جو پہلے بنا اور اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹریس جو ہے اس بیٹھی اس نے مارکنگ کی تو اس کے اندر آپ کی اپنی پی ٹی وی کی بلٹس کی ای ویشن کمیٹی نے بلٹس ایڈورٹائزرز کو تین سو ٹوٹل نمبر میں سے ایک سو بیاسی نمبر دیئے تین سو میں سے وان ایٹی ٹو مارکس دیئے بلٹس ایڈورٹائزرز کو دوسرے نمبر کے اوپر گروپ ایم ای 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 کو آپ نے 167 نمبر دیئے تین سو میں سے گروپ ای 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 کو 167 نمبر دیئے ٹوٹل تین سو نمبر میں سے بلٹس ای 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 تین سو میں سے اور تاور سپورٹس کو آپ نے 131 نمبر دیئے تین سو میں سے تو آپ کے پاس دو کمپنیز تھی بلٹس ای بلٹس ای بلٹس جو ای 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 ستاسٹ نمبر 167 تین سو میں سے وہ آپ نے سائن کیا مارکنگ کے اوپر اور ایک لٹر نکالا یہ آپ کی سکرین کے اوپر جاری ہے جس میں آپ نے سائن کیے اس کے اندر دیریکٹر سپورٹس ان سنڈیکیشن دیریکٹر فائننس دیریکٹر انجینیرنگ چیف کمرشل آفیسر ان دیریکٹر ایڈمن ان پرسنیل کے سائن موجود ہیں جنہوں نے لکھا کہ ہماری مارکنگ ہوئی اس کمیٹی میٹ ایویویشن ہوئی اور بلکس ایڈورٹائزر جو ہیں اور ایم گروپ ای آر وائ اور تاور سپورٹس کی مارکنگ ہوئی جس نے یہ نمبر دیا اور لکھا گیا آخری لائن آخری لائن آپ کے سامنے میں پڑھوں گی اور all the کمیٹی decided that blitz advertisers have come up with maximum points and a better partnership deal nonetheless there are few creases requiring to be pre settled before any agreement is made with them کے blitz international advertisers جو ہے اس نے maximum points حسل کی ہے اور ایک better partnership deal دی ہے اس لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ان کے ساتھ کریز آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پری سیٹل بفور اینی اگریمنٹ از میڈ ویڈ دیم مطلب کے بلیٹس ایڈبیٹس کے ساتھ ہم بفور بھی سائن اگریمنٹ بیوانٹو کیز آؤٹ فیو ٹنگز ان اپری سیٹلمنٹ موڈ اور ہم اس کے بعد میکسیمم مارکس بھی وہ تین کر رہے ہیں اور بیٹر پارٹنشپ ڈیل بھی وہ دے رہے ہیں اور یہ میڈیا کے لیے میں نے فولڈر بنا دی ہے یہ آپ کو تمام تفصیلات جو ہیں وہ مل جائیں گی these are public documents and are now submitted in the court لہور ہائی کورٹ کے اندر یہ documents submit ہو چکے ہیں اور یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو تفصیل دے دی ہے اس کے بعد اٹھائیس تاریخ کو جب یہ لیٹر نکلتا ہے تو اٹھائیس تاریخ کو ہی ایک نوٹ ایم ڈی پی ٹی وی کو موو ہوتا ہے اسی دن جس دن بٹ کھلتی ہے مارکنگ ہوتی ہے مارکنگ کے بعد یہ لیٹر جاتا ہے اور اس لیٹر کے اندر یہ آتا ہے کہ out of three two are selected یہ لیٹر آپ کی screens کے اوپر ہے جو ایم ڈی کو نوٹ جاتا ہے ڈیریکٹر سپورٹس کی طرف سے یہ لیٹر گیا اور اس میں لکھا کہ out of three committee decided to further negotiate with the two to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shot listed group M and blitz advertisers committee کیا کہہ رہی ہے اسی تاریخ کو اسی تاریخ کو committee کا جو point ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ blitz advertisers maximum numberوں کے ساتھ better partnership deal کے ساتھ select ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ further crease out کرنے کے لیے agreement ہم ان کے ساتھ agreement کرنے کے لیے ہمیں کچھ pre settlement negotiations چاہیئے ہیں اسی تاریخ کو m ڈی کو note put ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو ہو گیا fail پرچہ بھی ہم نے بنایا اور اس میں جو marking ہوئی اس میں بچہ ہو گیا ہے fail اب بچے کو کرانا ہے pass اس منصوبے کے تحت تو جو m group ar y کے ساتھ جو second جس کو number ملے ہیں جو بچہ اس bid میں fail ہوا ہے اس کے لیے ایک note put up ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ committee یہ کہہ رہی ہے committee یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو select کیا اور ان کے ساتھ ہم re negotiation further negotiation میں جانا چاہتے ہیں جبکہ committee نے یہ نہیں کہا تھا committee نے ان تمام signatures کے ساتھ کہا تھا کہ اس company کو maximum number مل چکے ہیں جس کا نام blitz advertisers ہے اور جس کے ساتھ already ptv تجربہ کر چکا ہے partnership ہو چکی تھی پہلے ایک project کے اندر جو کہ cricket rights کے اندر تھا اور اس کے بعد یہ m ڈی کو put up ہوتا ہے اور m ڈی کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان دو companies کو select کیا اور ان دو کے ساتھ negotiation further کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کے بعد first september first september کو re-negotiation ہوتی ہے اور re-negotiation کے اندر جو منصوبہ ہوتا ہے جس میں بچہ پہلی stage پر fail ہو جاتا ہے اس بچے کو pass کرنے کے لیے re-negotiation نہیں ہوتی کیونکہ re-negotiation selected کے ساتھ کرنے کو کہا تھا committee نے اس بچے کو pass کرانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اس میں کیسے re-negotiation میں criteria بدلا جاتا ہے marks بدلے جاتے ہیں initial expression of interest eo i بدلا جاتا ہے اس کی terms بدلی جاتی ہیں اس terms کے اندر اس کا تمام criteria اور terms of reference کو بدل کر re-marking کی جاتی ہے اور total یاد رہے کتنے نمبر تھے 300 نمبر اور اس re-negotiation میں جو paper rule ایک اور بات کہ یہ پوری expression of interest جب advertise ہوتی ہے تو paper کی کوئی اجازت یا exemption نہیں لی جاتی اور اس سے پہلے جب acquisition اور dissemination کے agreements میں جاتا ہے پی ٹی وی 2011 اور پندرہ میں تو paper کی exemption لی جاتی ہے board آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس پہ paper applicable ہے تو board کو یہ کہا جاتا ہے نہیں اور board کو کہا جاتا ہے ہم نے legal view لے لیا ہے اور legal view پی ٹی وی legal department سے نہیں لیا جاتا ایک private law firm سے لیا جاتا ہے کہ اس پہ paper allow نہیں ہوتا پھر دوبارہ board میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے paper کی compliance کر لی ہے اگر paper apply نہیں ہوتا کہ paper apply ہوتا ہے کیونکہ پہلے دو دفعہ جب پی ٹی وی ایسی acquisition اور dissemination rights ملینے میں جاتا ہے تو دونوں دفعہ competition commission of پاکستان سے paper کی exemption لی جاتی ہے پی ٹی وی لی تا ہے اس case میں paper پہلے کہا جاتا apply نہیں ہوتا ایک private firm سے اپنے بچے کے لیے اس کو منصوبے کو execute کرنے کے لیے paper rules کو کہا جاتا ہے کہ apply نہیں ہوتا اور board کو کہا جاتا ہے ہم نے compliance کر لی ہے اور جس وقت یہ re negotiation میں جاتے ہیں تو paper کے اندر اجازت ہی نہیں ہے اور committee کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ ری negotiation کر نی ہے committee کہہ رہی ہے committee کہ اس کے اندر further crease out کرنے کے لیے selected کے ساتھ آپ نے further بات کرنی ہے to have an agreement with them اس کے بعد remarking ہوتی ہے یہ سکرین کے سامنے آپ کے چل رہی ہے یہ وہ remarking ہے جو کہ کی جاتی ہے ری کو pass کرانے کے لیے re negotiation کی جاتی ہے اور re negotiation کے ساتھ remarking کی جاتی ہے criteria بدلا جاتا ہے terms of reference بدلی جاتی ہے total number بدلے جاتے ہیں اور اس میں 300 میں سے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے جو میں آپ کو بات بتا رہیوں سکرین کہ 300 total کو 350 کر دیا جاتا ہے پرچہ خود بنایا بچہ فیل ہو گیا پرچہ دوبارہ بنایا total number 350 کیے 50 additional number دینے کے لیے اپنے لگلے کو اور اس کے بعد criteria یاد رہے آپ کو بتایا تھا کہ criteria میں یہ لکھا تھا کہ specialized satellite broadcaster کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی اس وقت جب marking کی جاتی ہے first September کو اور 6 September کو first September کو دونوں committee کو ملا جاتا ہے ان کو criteria دیا جاتا ہے اور دونوں criteria re-negociation کے blitz کے فرق ہیں اور group M اور A.R.Y کو فرق re-negociation criteria دیا جاتا ہے اگر آپ نے re-negociation کرنی ہے لیکن آپ اس میں چلے گئے ہیں تو آپ کا criteria re-negociation کا ایک ہونا چاہیے تھا آپ کا criteria blitz کا different ہے اور آپ کا M group کا different criteria ہے کیونکہ بچے کو پاس کرانا ہے پرچہ بدل چکا ہے مارکنگ کا criteria بدل چکا ہے terms of reference بدل چکے ہیں اور اس کے بعد چھے سپٹیمبر کو مارکنگ ہوتی ہے آپ کے سامنے موجود ہے چھے سپٹیمبر کو مارکنگ ہوتی ہے اور چھے سپٹیمبر کی مارکنگ کا کمپیرزن آپ کے سکرینز کے اوپر ہے بری امپورٹن بات ہے کہ 300 کو ساڑھے 300 کر دیا گیا 50 نمبر ٹوٹل بڑھا دیئے گئے ری نیگو سیییشن اور ری مارکنگ کے اور اس کے لیے سیٹلائٹ بڑھا سیٹلائٹ ہونا سب سے زیادہ ضروری فرسٹ کرائٹیریا تھا اے ایر وائی کو 167 300 میں سے نمبر پہلے دیئے گئے تھے ایم گروپ اے وائی کو 167 نمبر دیئے گئے 300 میں سے اب ساڑھے 300 میں سے وہی کمیٹی ایویویشن کی اس نے اے آر وائی کو 250 نمبر دے دیئے اسی ایویویشن کمیٹی نے اور بلیٹس ایڈوٹائزر جو بیڈ کا ونر ہے جس کو کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹر ڈیل ہے اور ہائیس مارکس اس نے لیے اس کو وہی کمیٹی 182 نمبر کے بعد اس مارکنگ میں ساڑھے 300 میں سے 185 اشاریہ 6 نمبر دیتی ہے تو اے آر وائی کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں اے آر وائی کو ایم گروپ کو جو بیڈ میں فیل ہو چکا ہے بچہ اس کو 50 ٹوٹل نمبر بڑھائے گئے ری نیگوسی ایشن اور مارکنگ میں اس کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں آپ کو بات سمجھ آرہی ہے کہ total نمبر 50 اور نمبر کتنے مل رہے ہیں 83 total 50 نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں اے آر وائی کے لیے اور جو blitz والے ہیں جو blitz advertisers ہیں کمیٹی ہے جن کو 50 میں سے 3 نمبر ملتے 3 اشاریہ چھے اور دوسروں کو جو فیل بچہ ہے اس کے پرچے کو بدل کر کریٹیریا کو بدل کے استاد وہی ہے جس نے اس کو فل نمبر پہلے زیادہ نمبر دی اور اب وہ استاد اس کو 3 نمبر دے رہا اور 3 نمبر اشاریہ چھے ایک کو 83 پچاس میں سے اور اپنے بچے کو 50 سے 83 اور جو ونر ہے فرسٹ آیا وہ بچہ ہے اس کو 3 اشاریہ چھے نمبر اور جو سب سے بڑی غیر قانونی چیز ہے آپ کے پاس 3 بڈز تھیں یاد رہے جو ٹاور سپورٹ تھا اس بچارے سے کسی نے نیگوسییشن کی نہیں وہ مسنگ پرسن مسنگ کمپنی بن گئی اس کو کوئی نمبر نہیں دی اس کی مارکنگ میں اس کو ڈالے نہیں جاتا وہ موجود ہی نہیں ہے اس مارکنگ کے اندر اور اس کے بعد 6 سپٹیمبر کو جب یہ مارکنگ ہو جاتی ہے اور یہ اس ہی 6 سپٹیمبر کو کے ساتھ 3 سال کا agreement کر لینا ہے اور 3 سال کے agreement کے اندر آپ کے سامنے وہ بڑا important document ہے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب EOI چھپا 10 اگست کو جب EOI چھپتا ہے 10 اگست کو اس کے criteria کے اندین ڈم میں جب broadcaster ڈالا جاتا ہے سیٹلائٹ کا اور جس وقت یہ پورا process ہو رہا ہے اور 16 سپٹیمبر کو یہ agreement sign ہوتا ہے جو agreement sign ہوتا ہے وہ agreement کہ دو دن پہلے 14 سپٹیمبر کو پیمرہ لائسنس دیتی ہے اسپورٹس کو چودہ سپٹیمبر تک اے سپورٹس کے پاس broadcasting لائسنس نہیں تھا بچے کے لئے منصوبہ بنا بچے کے پیپر خود بنائے اس کے استاد خود رکھے جنہوں نے بچے کو فیل کیا بچے کو پاس کرانے کے لئے پچاس میں سے تراسی نمبر دیے criteria بدلا اور بچہ eligible نہیں تھا اس اس کے پاس broadcasting لائسنس ہی نہیں تھا چودہ سپٹیمبر تک پیمرا اس کو لائسنس دیتا ہے یہ لائسنس کی کوپی ہے یہ لائسنس اے سپورٹس کو ملتا ہے چودہ سپٹیمبر کو چودہ سپٹیمبر کو یہ لائسنس پیمرا دیتی ہے تو جو اے او آئی میں کنڈیشن تھی کہ وہ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا چاہیے اور پیمرا کے اندر دو مہینے کی ٹیسٹ ٹرانس میشن ہونی چاہیے تو دو دن کے بعد اس کو آپ نے دے دیا ایسا agreement جو کہ پی ٹی وی کا قتل پی ٹی وی پر ڈاکا اور پی ٹی وی کی امارت جس کو نلام کرنے کا منصوبہ تھا اس کی ماشین نلامی کر دیا اور